اللہ اکبر اللہ اکبر عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدد کہتا ہوں بہت سے ساتھیوں نے مجھ سے سوال کیے کہ ہمیں اپنے نام کا اسم آزم نکال کر دیں بڑی غور طلب بات ہے اپنے نام کا اسم آزم تلاش کر کے دیں ہمیں سمجھنا ہوگا کیا جو نام ستاروں کے مطابق یا نام کے مطابق جو اٹریکٹ کرتا ہو شخصیت کو جو زیادہ فائدہ دے رہا ہو کیا وہ اسم آزم ہے بھی صحیح اسم آزم ہے کیسے اللہ تعالیٰ کے نینانوے نام ہیں اس میں سے چند ایک جو نام ہے رب تعالیٰ کے وہ اسم آزم کہلاتے ہیں وہ کیوں کہلاتے ہیں نبیوں میں سے جو رسول تھے ان رسولوں کو جو نام عطا ہوئے جو جس نام کا وہ ذکر کرتے تھے اس کی وجہ سے وہ اسم آزم کہلائے رسولوں کی وجہ سے نہ کہ عام بندے کی وجہ سے جیسا کہ رحمان یا رحمان اب جو رحمان ہے اسم آزم میں شامل ہے اور یہ یا رحمان کا جو ذکر ہے وہ ملا تھا موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے سینے میں یا رحمان کا نور تھا موسیٰ علیہ السلام کو جو رسول تھے رسولوں کو جو نام ملے وہ کیا کہلاتے ہیں اسم آزم اس کو اسم آزم کہتے ہیں لیکن کائنات میں ایک ہے نام جو اسم ذات ہے اور وہ تمام جو اسم آزم ہیں ان سب کا بادشاہ ہے اور وہ کائنات میں صرف ایک ہستی آقا دوجہام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا اس دور میں اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم آقا دوجہام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر غلام ہیں امتی ہیں تو ہمیں بھی اس اسم کو پکڑنا ہوگا جو کہ حضور کی میراس ہے وہ کیا ہے حضور کی جو میراس نبوت کی وہ اسم ذات ہے اور اسم ذات تمام اسمہ آزم کا بادشاہ اور لیڈر اور رہنما ہے اس میں ذات جو ہے جو بندہ اس کا ذکر کرتا ہے اس کا تصرف اس میں ذات کی کنجی آقا دوجہام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے جو شخص اس میں ذات کا ذکر کرتا ہے تو یہ نام اور اس کی برکتیں یہ رب کی ذات کے روبرو لے کر چلی جاتی ہیں جو رب اسم ذات کا ذکر کرتا ہے تو اس کو رب کی ذات سے عشق ہو جاتا ہے صفات سے نہیں ذات سے جو اسم ذات کا ذکر کرتا ہے وہ رب کی ذات کے روبرو ہو جاتا ہے تو ہمیں یہ کونسپٹ سمجھنا ہوگا جو ہمارے نام کے مطابق کوئی نام اٹریکٹ کرتا ہے وہ اسم آزم نہیں کہلاتا وہ ویسے ہی کوئی نام ہے ہاں ہو سکتا ہے جو نام آپ کو شخصیت کو اٹریکٹ کر رہا ہے ہو سکتا ہے وہ اسم آزم بھی ہو لیکن اسم آزم اور رسولوں کو عطا ہونے کی وجہ سے اسم آزم بنے ہیں جبکہ اسم ذات وہ ایک ہی ہے اس کی نسبت صرف اور صرف آقا دو جہاں ہیں اور آقا دو جہاں نے ہی اسم ذات کو کائنات میں پھیلایا جس کی وجہ سے روحانی طور پر حضرت انسان کی رسائی رب کی ذات تک ہوئی ہے تو جو اسم آزم کا ذکر کرنا چاہتے ہیں میں مشورہ دیتا ہوں اسم آزم سے بہتر اسم ذات ہے کیونکہ اسم برہراس رب کی ذات رب کی دیدار اور حضور کے فیض کا تعلق ہے اسم ذات کو تھامیں اسم ذات کو اپنی زندگی میں لائیں وہ سب سے سپریم لیول ہے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے سوتے لیٹھتے دل کی دھڑکنیں محسوس کریں اور ان دل کی دھڑکنوں کے اندر اسم ذات کا ذکر کریں جو حضور کی میراس ہے آنکھیں بند کریں توجہ دل کے جانب رکھیں اسم آزم سے بہتر اسم ذات ہے اسم ذات کو اپنے دل میں اپنی زندگی میں لائیں دھڑکنیں محسوس کریں ساتھ میں پڑھیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو لا الہ الا اللہ